بسم اللہ الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجہد سعید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ ایک کے نام ایک ہی کافی ہوتا ہے ایک دن رہ گیا ہے الیکشن میں آپ کے ایک ووٹ کے لیے 90,000 پولنگ سٹیشنز 187 پارٹیز بارہ کروڑ سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹرز ایک ہزار سے زیادہ سیٹیں اور دس ہزار سے زیادہ کیانڈیٹس but ultimately ایک ایک کی بات آتی ہے ایک ووٹ کی آپ کے ووٹ کی get ready for it election of a lifetime ہونے والا ہے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں شاید سب سے polarized سب سے controversial اور سب سے important election میں اب ایک دن رہ گیا ہے how will you vote آج کا محاذ آپ کو last minute guidance دے گا last minute جو آپ کہہ سکتے ہیں جو پیش رفت ہوئی ہے campaigns سب کے کیسے انت ہوئے ہیں سب کے ختم ہوئے ہیں messages کیا ہیں security developments کیا ہیں دنیا کیا دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اور آپ کیا دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے پہلے تو چلتے ہیں election commission کی طرف election commission نے press release جاری کی ہے اس press release میں announce کر دیا گیا ہے کہ اگر آج آپ نے کوئی campaigning کوئی economy meeting کوئی جلسے کوئی جلوس کوئی سیاسی سرگرمی کی تو آپ کو سزا دی جائے گی آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا اور اگر آپ نے attend بھی کیا تو اور آپ کے ساتھ اتنا ہی برا ہوگا جتنا ایک candidate کے ساتھ ہوگا so be careful follow the laws اس کے علاوہ کوئی polls کوئی surveys نہیں چل سکتے کچھ نہیں چھپ سکتا کہ فلانا جو ہے اتنا popular ہے اور فلانا جو ہے اتنا unpopular ہے یہ بھی نہیں ہوگا ساتھ ساتھ میڈیا کے لیے بھی guidance انہوں نے بتا دیا ہے میڈیا polling stations کے بند ہونے کے ایک گھنٹے بعد report کر سکتا ہے اسے پہلے نہیں report کر سکتا اور جب بولے گا تو 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 واضح طور پر بولے گا کہ یہ جو ہیں یہ غیر حتمی وغیرہ جو ہیں یہ غیر حتمی نتائج ہیں these are not official results تو ایک تو یہ بڑا important ان کا press release ہے میں اس press release کو دکھا بھی رہا ہوں اور آپ کے لیے description میں لگا بھی رہا ہوں speaking of press release عمران خان نے اب twitter پہ press کو بلکہ سب کو release ہی کر دیا ہے ایک تصویر لیک ہوئی ہے اڈیالہ جیل سے عمران خان کی جو viral ہوئی ہوئی ہے یہ بڑی نایاب تصویر اس لیے ہے obviously بالکل last minute پہ اس تصویر کو leak کیا گیا ہے جنہوں نے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے سے جو لوگ جلسے کر رہے ہیں وہ سب فارغ ہو چکے ہیں اس ایک تصویر کی وجہ سے i must say یہ تصویر کیوں viral ہوئی ہے صرف اس لیے نہیں کہ خان صاحب بڑے تنروست اور طوانہ اور لمبے اور چوڑے اور اپنے overcoat میں زبردست لگ رہے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے he is looking pretty good i must say مگر ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک important message ہے اس message کی تشریف موٹی موٹی یہ ہے کہ مجھے چوبیس سال سزا ہوئی ہے مگر مجھے آپ کے چوبیس گھنٹے چاہیے اور پھر وہ encourage کرتے ہیں اپنے voters کو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ vote ڈلوائیں polling agent کے form پینتالیس ملنے تک polling station پر رہیں اور پھر جو مکمل result ہیں ان تک اب wait کریں اور returning officer کے دفتر کے باہر پور امن طریقے سے بیٹھے یہ خان صاحب کا message ہے یہ جو tweet ہے یہ بھی میں اپنی description میں آپ کے لئے لگا رہا ہوں اچھا آج ایک ویڈیو viral ہوا ہے ایک important ویڈیو ہے i love یہ جو last minute campaigning ہوتی ہے سب سے شاید important aspect ہوتا ہے democracy کا ایک زبردست ویڈیو شایع ہوئی ہے یہ زرتاج گول وزیر کی ویڈیو ہے یہ last minute اپنی خود campaigning کر رہی تھیں اپنے ہلکے سے interesting کچھ زیادہ نہیں کر رہی ہیں بس بیٹھی میں ہیں دبا کے enjoy کر رہی ہیں اپنا campaign جو ہے کھلے آسمان کے تلے surrounded ہے اپنے supporters سے زیادہ بڑا جلسہ نہیں ہے زیادہ بڑی economy meeting نہیں ہے مگر ان کی body language جو ہے ان کا جو confidence ہے وہی شاید اس ویڈیو کو آگے جو ہے لجا رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو خواتین ہیں وہ پاکستانی مردوں سے بہت زیادہ نڈر ہیں یہ ویڈیو دیکھ کے تو یہی feeling ہوتی ہے ایک اور جو ویڈیو ہے جو ہمارے بھائی لوگوں کے جو twitter handles ہیں انہوں نے release کیا ہے یہ ویڈیو جو ہے یہ anti pti ہے اگر پچھلا والا pro pti تھا تو یہ ہرگز pro pti نہیں ہے ایک جو بیانیاں بن رہا ہے کہ کیا یہ سیاست ہے سوال بھائی لوگوں کے جو twitter accounts ہیں وہ پوچھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو مروت صاحب ہیں شیرف zalمروت وہ دبنگ طریقے سے ان کا ایک چھوٹا سا convoy on foot جا رہا ہے اور obviously یہ ہمارے جو علاقے ہیں جو western علاقے ہیں یہ ان میں سے کوئی علاقہ ہے اور obviously ادھر تو کہتے ہیں کہ جو پتھان کا جو زیور ہوتا ہے وہ clash and gov ہوتی ہے وہ ہتیار ہوتا ہے توپک زما قانون دے جو ایک مشہور کہاوت ہے مگر ادھر جو چل رہا ہے اس پہ میں یہی بولوں گا کہ yes یہ شاید سیاست نہیں ہے مگر پاکستان کے ان علاقوں کا جو حال کر دیا گیا ہے state کی interventionism سے state کی دہائیوں پرانی politics سے اس area کو weaponize کیا گیا اس area کو abuse کیا گیا اس area کو کبھی develop نہیں کیا گیا شاید ایسی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ لوگ clash and gov لے کے ایک political جو meeting ہے اس کو ایسے protect کریں مگر آپ جو لوگ state کیلئے ریاست کیلئے tweet کر رہے ہیں میں آپ ہی سب پوچھتا ہوں کہ اگر ریاست نے ان علاقوں میں invest کیا ہوتا اور ان کو جو international جہاد ہے اس کا headquarter نہیں بنایا ہوتا تو شاید یہ ضرورت نہ پڑتی اچھا پھر تھوڑی سی اب serious باتیں بہت viral stuff ہو گیا think tanks بھی action میں آئے ہوئے ہیں ایک بہت important think tank ہے PIDE جو study کرتا ہے development economics کو مطلب کوئی معیشت کو اب آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا الگ الگ parties نے الگ الگ اپنے منشور نکالے اب کچھ کسی کے منشور ڈیڈ ڈیڈ دو دو سو پیجز کے منشور ہیں کون پڑھ سکتا ہے ہنہ ہم نے کوشش کی کہ منشور جو ہیں ان کو compare کیا جائے مگر ایسے حالات میں جب نہ level playing field ہے اور نہ کوئی normal قسم کا campaign چل رہا ہے کبھی کوئی arrest ہو رہا ہے کبھی کوئی convict ہو رہا ہے کبھی کدھر bump ہٹ رہا ہے بغیرہ بغیرہ تو اسے صاحب سے منشور تو اس بار study ہی نہیں کیے گئے مگر ایک think tank نے منشور ضرور study کیا ہے اور پھر اس منشور پہ rating دی ہے یہ rating آپ کے سامنے ہیں یہ تمام جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے منشور کو اس think tank نے rate کیا ہے ان کی governance ان کی economy ان کے IT and software policies ان کی law and justice policies ان کے climate change کی policies وغیرہ بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں obviously red جو ہے وہ low number ہے green جو ہے وہ high number ہے orange جو ہے وہ not so good ہے yellow جو ہے وہ good ہے اور اس سب میں میں کہہ سکتا ہوں ایک دیکھ کے اب آپ کے سامنے میں یہ لگا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ پڑ بھی لیں description میں لگا ہوا ہے but pti کے highest points ہیں pti کا جو منشور ہے بالکل آخر میں نکلا highest points pti کے ہیں پھر pml noon کے ہیں پھر ppp کے ہیں سب سے کم points tlp کو دیے گئے اور اس کے بعد anp کے بھی کافی low points ہیں میں یاد دلاتا چلوں کہ منشور جو ہے وہ الگ الگ parties نے الگ الگ دنوں میں نکالا ہے pti نے اپنا منشور سب سے آخر میں نکالا pml noon کے منشور کے ایک دن بعد pml noon نے بارہ دن پہلے election سے بارہ دن پہلے منشور نکالا اپنا pti نے اٹھائیس جنوری کو گیارہ دن پہلے اپنا منشور نکالا سب سے پہلے جو تھا وہ anp والوں نے نکالا اور ان کو بچاروں کو سب سے خراب ان کے points جو ہیں وہ ان کا result آیا تو what is this show this shows you کہ آج بھی ماشاءاللہ سے پاکستان کی جو civil society ہے وہ fairly اور squally اس قسم کے کام کر سکتی ہے ہم very glad کہ پی آئی ڈی ای جیسے think tanks ہیں اور ہم very glad کہ ہم میں سے جو لوگ غلطی سے کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں ان کے لیے بھی ایسے tools ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے پندرہ بیس منٹ ہے تو یہ ضرور description میں جا کے دیکھیں خود decide کریں کہ الگ الگ منشور کیوں ایسے rate کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کا منشور کیوں سب سے بہتر انہوں اس think tank نے جو independent think tank ہے کیوں انہوں نے ایسے rate کیا ہے اچھا speaking of rating international جو watchdogs ہیں organizations ہیں وہ بھی بول پڑی ہیں ان کی طرف سے appeals آئی ہیں warnings آئی ہیں condemnations آئی ہیں ایک تو بہت important United Nations کی طرف سے United Nations کے human rights handle کی طرف سے آ گیا ہے کہ یہ مضمت کرتے ہیں جتنا بھی تشدد ہو رہا ہے سیاسی پارچیوں کے اور candidates کے خلاف تو United Nations سے بڑے عرصے بعد جی last minute یہ warning آگئی ہے آپ اسے warning ہی کہہ سکتے ہیں because it is nothing less اور جو Volker Turk ہیں جو ان کی human rights chief ہیں ان انہوں نے appeal کی ہے تو یہ بڑا یہ بہت important last minute پہ election کے last minute پہ United Nations نے کہہ دیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں مگر یہ صرف اور صرف United Nations نے نہیں کہا Amnesty International اور دیگر اور human rights organizations Community Republic Journalists وغیرہ نے ایک اور concern پیش کیا ہے یہ ہے caretakers جو ہمارے chief ministers ہمارے جو information ministers جو باتیں پسلے دنوں میں کر رہے ہیں کہ internet بند ہو جائے گا internet بند ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ پاکستانی authorities کو appeal کی ہے دیگر organizations نے کہ don't do this digital communication جو ہے ہرے کا حق ہے internet ایک ہرے کا حق ہے it is a part of Pakistan's fundamental rights consortium اور اس لیے انہوں نے connect کیا ہے handle کیا انوار کاکر اور election commission of پاکستان سے appeal کیا ہے کہ یہ نہ کرنا شاید یہ appealیں سن کے یہ جو لوگ ہیں ان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ہے ان کے خدا کا خوف آیا ہے اس لیے مرتضی سلانگی جیسے لوگ جو آپ کے information caretaker ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ابھی تک ابھی تک نہیں بند کرنے کا کوئی directive آیا مگر یہ وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بند نہیں کریں گے یہ انہوں نے نہیں کہا last but not least on political news local یہ جو controversy چلی تھی کہ بنی گالا کو sub jail کیوں بنایا ہے یہ controversy جو ہے خود بشرا بی بی settle کر رہی ہیں اور انہوں نے move کیا ہے اسلام آباد ہائی court کو اور کہا ہے کہ مجھے یہ sub jail نہیں چاہیے مجھے ادھر نہیں رہنا مجھے واپس جو ہے ڈیالا jail واپس نہیں انہیں تو وہ جب کہیں تھی انہیں واپس ادھر سے کر دیا تھا jail superintendent نے اسی کی request پہ ان کا جو گھر ہے بنی گالا میں جو ان کی رائش ہے اسے sub jail بنایا تھا تو کہہ رہی ہیں کہ میں ادھر ہی جانا چاہی ہوں جدہ میری سزا لگتی ہے اس پہ بہت پیاس ارائی ہوئی اور اس لیے she is settling this and i'm glad that the pti is settling this ایک چیز ہمارے ریڈار پہ ہے important خبر ہمارے ریڈار پہ ہے توپوں کا روخ اب بین الاقوامی topics پہ briefly کرتے ہیں زبردست تانہ لگایا ہے ضرار کھوڑو یہ ڈان کے editor ہیں اور ادھر anchor بھی ہیں انہوں نے تانہ لگایا ہے ملالا یوسف ضئی کو twitter پہ یہ تانہ بالکل بنتا ہے میں اس تانے کو back کرتا ہوں second کرتا ہوں یہ تانہ انہوں نے ایک زبردست tweet کے ذریعے لگایا ہے جو tweet ہے kudz news network کی جس میں لکھا ہے کہ اسرائیل نے تقریباً پانچ ہزار students کو شہید کیا ہے اور چار سو سکول جو ہیں تباہ کیے ہیں غزہ میں ملالا یوسف ضئی definitely پاکستان کی شان ہے پاکستان کی جان ہے مگر ملالا یوسف ضئی has been quite quiet about the killings in غزہ she's also been quite quiet eerily quiet about what's been happening in پاکستان اب پاکستانی democracy ان کا mandate نہیں ہے وہ education پہ کام کرتی ہیں تو شاید میں یہ unfair ہوگا کہ ہم ملالا یوسف ضئی کو بولیں کہ بھئی تم نوبل laureate ہو تمہارے پاس اتنا بڑا platform ہے عمران خان کے لیے یا فلانا کے لیے سنم جعوید کے لیے پاکستانی خواتین کے لیے کیوں نہیں بات کرتی وہ ایک الگ debate ہے وہ debatable debate ہے مگر یہ debatable نہیں ہے ملالا یوسف ضئی definitely اپنے آپ کو promote کرتی ہیں propel کرتی ہیں اپنے آپ کو platform کرتی ہیں schools کی girls education کے لیے وہ کرتی ہیں اور خالی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں کرتی ہیں اور یہ global issue ہے اگر school شہید کیے جا رہے ہیں سکولوں میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے so then this is this is something which i backed zaraar نے بالکل ٹھیک ملالا کو تانہ لگایا ہے اچھا تانوں کی بات ہے کہ امریکی خود اب اسرائیل کو yes اسرائیل کو تانے لگانا لگ گئے ہیں اور ایک vote ہوا ہے یہ آج ہی vote ہوا ہے جس میں defeat کر دیا گیا ہے سترہ ارب ڈالر کے eight package کو جو امریکہ نے اسرائیل کو دینا تھا یہ یو ایس کانگرس میں defeat ہو گیا ہے اس کو یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے جب سے یہ معاملہ چڑا ہے یہ رنگ چڑی ہے کہ اب امریکی جو ہیں وہ کچھ امریکی جو آہ parliamentarians ہیں وہ اب sick and tired ہونے لگ گئے ہیں ایک زبردہ speech کی ہے میں تھوڑی سی speech سناؤں گا آپ سنیں اور اس کے بعد صدر بائیڈن کا جو حال ہے اس پہ بھی ہم آتے ہیں مگر پہلے speech سنیں یہ روکھنہ ہے یہ انڈین امریکن ہے کالیفورنیا سے ان کا تعلق ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیوں یہ جو سترہ ملین ڈالر جانت اسرائیل کو کیوں نہیں بھیج رہے بات سنیں میرے ہی آپ کی ہیں کہ میرے ہی من مجھے سارے مجھے سارے میں میں جانس لازم مجھے کیشم اور اس کا امر وقت اس کی ضرورت چیز اس کا اواز ہے ن مشکرات اس کا ذراعہ ویسرہ کیا مقابل قام کرنے والشارہ کا آسیوہ چاہتی کسیز السلام اور پاس جانس طرحات گانسیوں سے پس مجھے سارے سارے سے اعجاب تک از زرنید secود رام پسکتے ہوتا ہے وہ اوازے کوتشخت کیا بسبب مجھے سارے بخشان تاہم تو توپوں کا رخ امریکہ میں توپوں کا رخ آہستہ آہستہ بدلنے لگیا ہے یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ بائیڈن صاحب کی جنہیں ہم پیار سے چاچا بائیڈن کہتے ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اب کوئیڈن صاحب کیا جا رہا ہے ان کی ایج کو بھی بہت سیریسلی کوئیڈن کیا جا رہا ہے اس سالے در الیکشن ہونا ہے مگر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں with no disrespect کہ بائیڈن صاحب سٹھیا گئے ہیں وہ ان کی وہ اتنے ان کی ایج ہو گئی ہے کہ وہ شاید یہ ڈیمنشیا بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ بہت ساری قیاسرائی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے الگ الگ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کی ہیں مگر آج بائیڈن صاحب نے کچھ ایسی چیزیں کہیں جس سے یہ ڈیبیٹ آج انہوں نے خود ہی سٹل کر دی ایک سپیچ تھی اس سپیچ میں وہ بتا رہے تھے کہ میں الیکشن کے بعد میں جی سیون کے لیڈر سے ملا مگر جن لیڈرز کا انہوں نے نام لیا ایک تو ملک غلط بتایا اور پھر نام ایسے لیڈر کا بتایا جو انیس سو چھانوے میں فوت ہو چکا تھا فرنچ پریزیڈنٹ میٹرون کو پہلے جرمن بولا پھر انہیں فرنچ بولا اور پھر یہ بھول گئے کہ وہ تو انیس سو چھانوے میں وہ بندہ فوت ہو چکا تھا یہ امریکہ دنیا کے سب سے پاہر فل ملک کی لیڈرشپ کا یہ حال ہے ملاحظہ کیجئے people have pled guilty you know right 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 after i was elected i went to what they call a g7 meeting all the nato leaders i was in i was in the south of england and i sat down and i said america's back and made around from germany i mean from france looked at me and said said you know what why how long you back for and i looked at him and the chancellor of germany said what would you say mr president if you picked up the paper tomorrow in london times and the london times said thousand people break through the house of commons break down the doors two bobbies are killed in order to stop the election of the prime minister what would you said i never thought about it from that perspective what would we say if that happened in another democracy around the world last but not least a god important video viral ہوئی ہے یہ pakistan civil servant کی video ہے اب یہ جو messaging ہے یہ اس لیے important ہے کہ بندہ بہت ساری چیزوں کا اعتراف کرتا ہے اعتراف کرتا ہے کہ میں ایک selfish civil servant تھا میں خالی اپنی ذات کیلئے کام کرتا تھا اعتراف کرتا ہے کہ مجھے عمران خان پسند نہیں تھا اعتراف کرتا ہے کہ میں ایسے علاقے سے ہوں جدہ صرف بھٹو کو ووٹ دیا جاتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ جب میں عمران خان کے وزیراعظم ہاؤز میں جب میں کام کرتا تھا ان دنوں میں بھی میں عمران کو dislike کرتا تھا مگر پھر اپنا بیانیاں جو ہے وہ explain کرتا ہے کہ جب سے vote of no confidence ہوا ہے جب سے لے کر اب تک یہ بندہ اب عمران خان کی عزت کیوں کرتا ہے یہ سننا اس لیے important ہے کیونکہ ایسے وقت پہ یہ باتیں صرف ایک دلیر آدمی ہی کر سکتا ہے اس لیے ہم آج کا شو اس civil servant کے اس بیانیے پہ ختم کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں تھوڑی دیر میں پھر ملیں گے اور پھر سے remind کروا ہوں گا کل اپنے schedule clear کریں ہر چیز wrap کریں be ready mentally be ready physically make sure you get a full night sleep کل بڑا لمبا دن ہونے والا ہے اور کل جو ہے وہ کوئی excuses نہیں ہونے چاہیے کہ میں تھک گیا ہوں ٹونی کی شادی تھی بلو کے گھر جانا تھا ایسا کوئی سین نہیں ہونا ٹھیک ہے you got to be ready to vote but we will end with this very important message from the civil servant اپنا خیال رکھیں پاکستان سندہ بعد میرا نام سلیمان شاہ راشدی ہے اور میرا تعلق civil service of پاکستان سے ہے اور میں ایک government servant ہوں اور میں پچھلے چودہ سال سے civil service of پاکستان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں اور ان پورے چودہ سالوں میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ملک و قوم کے لئے کچھ کیا ہوں میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو نفع پہنچایا ہمیشہ اپنے احباب کو فائدہ پہنچایا مگر آج میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ کہہ سکوں کہ civil service میں رہتے ہوئے میں نے ملک و قوم کے لئے کچھ کیا ہے آٹھ فروری کو ملک میں انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسی رنما سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں روز جلسے ہو رہے ہیں روز تقریر ہو رہی ہے لوز فلک شگاف اعلانات ہوئے جا رہے ہیں دعوے کیے جا رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ایک دم نیک ہو گئی ہیں کوئی غریبوں کے لئے روٹی دینا چاہ رہا ہے کوئی کوئی قوم کے لئے بجلی مفت کرنا چاہ رہا ہے یک لکھ تمام سیاسی جماعتیں ایک دم نیک ہو گئی ہیں ہر کسی کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بھرپور طریقے سے سرانجام دے مگر اس تمام سیاسی منظر نامے میں ایک شخص خائب ہے وہ شخص جس نے بہادری دلیری اور سچائی کی تمام مثالیں قائم کر دی ہیں میں نے اپنی ساری زندگی عمران خان کا تمسکر ہو آیا میں نے اپنی ساری زندگی عمران خان کی مخالفت کی میں اس کی حکومت میں رہتے ہوئے بھی میں فواد چودری کا ڈائریکٹر ٹو منسٹر تھا اور میں اس سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بھی میں عمران خان کی مخالفت کرتا تھا ظاہری بات ہے میرا تعلق ایسے علاقے سے ہے ایسے خاندان سے ہے کہ ہمیں بھٹو کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا لیکن خدا کی قسم اقتدار سے الہدہ ہونے کے بعد عمران خان نے جس بہادری جس دلیری جس سچائی کا ثبوت دیا ہے جو مظہرہ کیا ہے میں عمران خان کا گرویدہ ہوگی میں زبان سے جتنی بھی عمران خان کی مخالفت کرلوں مگر میرا دل اس بات کی تزدیک نہیں کرتا مجھے آج تک یاد ہے ووٹ اف نو کانفیڈنس کی وہ رات جب مجھے موقع مل گیا کہ میں عمران خان اس کمرے تک چلا جاؤں جہاں عمران خان کچھ اپنے رہنماؤں کے ساتھ اور ایک دو صافیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے عمران خان کے چہرے پر غصہ دیکھا مگر میں نے ہرگز عمران خان کے چہرے پر کوئی گھبرات کوئی خوف نہیں دیکھا عمران خان کے چہرے پر کہا وہ کانفیڈنس اس کے مخالفوں کے لیے تبلہ جنگ تھا اور میں حیران ہوتا ہوں عمران خان کی ثابت قدمی پر کہ میں جب رمضان کی وہ رات تھی اور جب ووٹ اف نو کانفیڈنس کو ایک ڈیڑھ بجے مکمل ہو گیا میں اپنے گھر چلا گیا اور مجھے سہری پر وزیراعظم ہاؤس سے فون آتا ہے کہ عمران خان نے صبح کور کمیٹی کی میٹنگ بلوائی ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ شخص رات کو ہارا ہے اور یہ کچھ گھنٹوں بعد ایک نئے ماس کی تیاریاں کر رہا ہے میں نے یہی کہا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا پاگل پن کی حد تک بہادر اور دلیرے اور ثابت قدم ہے اور میں کیونکہ پولٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے ساری زندگی پولٹیکل ہسٹری پڑھی ہے میں نے پولٹیکل لیڈرز کو پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ تمام لیڈرز پاگل پن کی حد تک بہادر ہوتے ہیں عمران خان نے اپنے آپ کو سچائی اپنی ثابت کی ہے عمران خان پوری اور اس کی اس عمران خان کی سچائی کی گوائی میں نہیں دیتا ریاست پاکستان دیتی ہے کہ تمام ریاستی ادارے مل کر بھی عمران خان کے خلاف صرف دو مزیکہ چیز نکال سکے ایک گھڑی اور ایک نکاح میں عمران خان نے جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا عمران خان نے کہا تھا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا عمران خان نہیں بیٹھا میں اس بات کا اینی شاہد ہوں کہ جب عمران خان کوئی پیشکش ہوئی تھی کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے تو کوئی گنجائش نکل آ سکتی ہے مجھے آج تک بنی گالا کا وہ منظر یاد ہے جب عمران خان نے انکار کیا تھا کہ میں مر جاؤں گا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا عمران خان نے اپنے اقتدار کھو دیا وہ سڑکوں پر آ گیا عمران خان نے کہا تھا کہ میں یہ ملک چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے مقتل شہر میں رہے ہجرت نہیں کی عمران خان نے کہا تھا میں اقتدار سے نکلوں گا میں خطرناک ہو جاؤں گا اتنا خطرناک عمران خان ہو گیا کہ الیکشنز ملتوی کروانے پڑے اتنی دہشت ہو گئی ہے عمران خان کی کہ کوئی میڈیا ہاؤز عمران خان کا نام نہیں لے سکتا یہ عمران خان کی سچائی ہے میں آج تمام پی ٹی آئی کے سپورٹر سے یہ التماس کرتا ہوں کہ خدارہ آٹھ فروری کو گھر میں نہ بیٹھے رہیے گا آٹھ فروری کو آپ ووٹ دینے ضرور جائیے گا اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا آپ نے پھر بھی نکلنا ہے اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ووٹ نہیں دینے دیا جائے گا آپ نے پھر بھی نکلنا ہے آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے آپ نے کسی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا آپ نے کسی ادارے کو گالی نہیں دینی اس سے صرف ہمارے ملک کی جگہ سائی ہوگی اس سے ہمارے ملک کو نقصان ہوگا کیونکہ عمران خان عمران خان کا سب کچھ لٹ سکا ہے عمران خان کی آزادی چلی گئی عمران خان کا آرام چلا گیا عمران خان کا گھر اجڑ گیا عمران خان کی پارٹی کا شرازہ بکھڑ گیا عمران خان کے سارے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے وہ تنہا رہ گیا عمران خان کا بلہ جس کو جس بلے سے عمران خان نے پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کیا تھا عمران خان کا ملہ بھی چلا گیا عمران خان کی ایک آخری چیز اس کے پاس ہے امید اپنے لوگوں میں امید عمران خان آج اڈیالہ جیل کی سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس امید کے ساتھ کے آٹھ فروری کو اس کے لوگ نکلیں گے اور اسے جتائیں گے عمران خان جب باہر تھا وہ آپ کے لئے لڑا تھا آج عمران خان اندر ہے تو آپ اس کے لئے لڑیں آپ مریم نواز کو بتائیں کہ آپ نو مئی والے نہیں ہیں آپ آٹھ فروری والے ہیں آپ عمران خان کو جتوائیں عمران خان کو کوئی سسٹم ہرا نہیں سکتا عمران خان کو میں اور آپ ہرا سکتے ہیں آٹھ فروری کو اپنے گھر میں بیٹھے ہم نے عمران خان کا سات دن ہے وہ دلیر ہے وہ بہدر ہے باقی میرے ساتھ کیا ہوگا میرے کریئر کے ساتھ کیا ہوگا اس ریڈیو کے بعد تو کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں رہزن ہے اتنے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے یہ وقت نہیں پھر آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا